بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم و على عالی الطیبین و طواہرین اللہم صل على محمد و عالی محمد و طرم صاحبین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ملت تشیع پاکستان کے اندر یہ ایک بہت ہی بری رسم چلی ہے کہ پاکستان میں کسی بھی علمی شخصیت جس سے آپ کا نظریاتی و علمی اختلاف ہو اس کے بارے میں بڑی آسانی سے یہ نظریہ قائم کیا جاتا ہے کہ یہ کسی ایجنسی کا عالی کار ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جب استاد محترم صدیبات نکویہ وضعاللہ نے گلگت کا دورہ گیا تو یہاں پر صاحبان امامہ نے ان سے یہ سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں اس حوالے سے استاد محترم صدیبات نکویہ وضعاللہ کا جو جواب تھا وہ بہت ہی دوٹوک تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ کیا آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بھی معاملے میں مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نمائندگی کے لیے بلایا گیا ہو یا جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جب علماء تشیعیو یا علماء تسنن کا کوئی میٹنگ جب کرواتی ہے تو کیا آپ نے دیکھا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ اسے مواقع پر بلاتی ہو اور اگر نہیں دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بہرحال پاکستان کے اندر یہ رسم چلی ہے اور خصوصا جو ہماری مین سٹیم کی مذہبی شخصیات ہیں ان کے جو پیروکار ہیں وہ آسانی سے جو نظریاتی مخالف شخصیات ہیں اس کے بارے میں علیل اعلان یہ کہتی ہے کہ یہ فلان ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے بہرحال ذاتی طور پر میں خود اس نظریہ کا سختی سے مخالفت کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی مکتب تشیعیو سے تعلق رکھنے والی مذہبی شخصیات ہیں ان کا کسی بھی ایجنسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے ذاتی طور پر میرا یہ خیال ہے ہاں اگر نظریاتی و علمی کمزوری کی بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ یا کوئی اور ایجنسی اگر ان سے فائدہ اٹھاتی ہے تو یہ ایک الگ معاملہ ہے اس کا امکان بھی موجود ہے لیکن جانتے ہوئے سب کچھ سمجھتے ہوئے کوئی بھی مذہبی شخصیت کسی کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتی بلکہ اپنی علمی حیثیت و فکری حیثیت کے مطابق وہ مختلف میادین میں سرگر میں عمل ہیں کسی کا عمل کم ہے یا زیادہ ہے کسی کی کارکردگی کم ہے یا زیادہ ہے یہ ایک الگ میٹر ہے لیکن ذاتی طور پر میرا نظریہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی علمی ہماری شخصیات ہیں اور جن کی اچھے خاصی فالوئنگ ہیں وہ جانتے بوجھتے ہوئے کسی بھی ایجنسی یا اسٹیبلشمنٹ اب پاکستان کے لیے وہ استعمال نہیں ہوتی اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں استاد محترم صدی جواد نکویہ بضا اللہ پاکستان کی جو موجودہ سیاست ہے اس میں ہماری جو مذہبی شخصیات ہیں اس کا حصہ لینے کو وہ درست نہیں سمجھتے ہیں اور پاکستان کے موجودہ جو سیاسی نظام ہے جو لبرل ڈیموکریسی ہے اس کے اندر حصہ لینے کو وہ بے فائدہ سمجھتے ہیں اور شرعی لحاظ سے وہ اس کو ناجائز بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو الہی سیاسی نظام ہے وہ امامت ہے اور بحثیت مذہبی شخصیات ہماری ذمہ داری بنتی ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم نظام امامت و ولایت کے لیے کوشش کریں اس کا ابلاغ کریں اور بے شک وہ شیعہ ہو یا سنی ہو پاکستان کے عام آدمی تک نظام امامت کا پیغام ہم پہنچائے مجھے یاد ہے کہ جب دو ہزار نو و دس میں جب ایم ڈیولیو ایم ابھی بنی تھی اور پاکستان میں اس کا زور و شور سے چرچہ تھا اس وقت راجہ ناصر عباہ جعفری صاحب اور علامہ امین شہیدی صاحب ایم ڈیولیو کو پورے پاکستان میں فیلا رہے تھے اور انہی دنوں میں پاکستان میں استاد محترم صحیح جواد نقوی حفظ اللہ نے جامعہ تل عروت لسکا کی بنیاد رکھی تھی ادھر استاد محترم صحیح جواد نقوی حفظ اللہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھ رہے تھے اور دوسری طرف راجہ ناصر عباہ جعفری صاحب پاکستان کے اندر ایک الگ سیاسی شیعہ تنظیم کی بنیاد رکھ رہے تھے ایسے میں چونکہ امین شہیدی صاحب ایم ڈیولیو ایم کی طرف سے سب سے فعال شخصیت تھے تو وہ میرے خیال میں جب میں اس وقت جامعہ تل عروت لسکا میں ہوتا تھا وہاں پر اس کا ابتدائی مراحل تھے اور ہم مختلف مسئولیتیں وہاں نبا رہے تھے تو محترم امین شہیدی صاحب کئی بار انہوں نے جامعہ تل عروت لسکا کا دورہ کیا تھا ایک دن علامہ امین شہیدی صاحب دورے پر آئے تھے اور میں خود ایڈمین میں استاد محترم صدی اللہ کے پاس کسی کام سے موجود تھا اور میری خواہش تھی کہ میں علامہ امین شہیدی اور استاد محترم صدی اللہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کو اپنی کانو سے سنوں لیکن کسی خاص اہم معاملے پر مجھے خوزے سے باہر جانا پڑا لیکن جب میں واپس آیا تو وہاں پر جو مومنین ہمارے موجود تھے برادران ہوں وہاں پر موجود تھے جو استاد محترم صدی اللہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کو انہوں نے سنا تھا میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آج استاد محترم صدی اللہ کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ علامہ امین شہدی صاحب ایم ڈیولیون کی طرف سے آئیت ہے راجہ ناصر اببہ جعفری کی طرف سے پیغام لے کر آئیت ہے کہ استاد محترم صدی اللہ ان کی جو نئی سیاسی تنظیم ہے اس کی حمایت کرے اگر وہ عملاً ان کے ساتھ کام نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم موریلی اس کا سپورٹ کرے اور ان کے جو کام ہیں ان میں وہ نزیاتی طور پر ان کی مخالفت نہ کریں تو ایسے میں استاد محترم صدی اللہ جو جواب دیا وہ میرے دل میں پیوست ہو گیا اس میں استاد محترم صدی اللہ بقول اس مومن کے استاد محترم صدی اللہ نے علامہ امین شہدی صاحب سے یہ فرمایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہماری ایک ایسی جماعت موجود ہے جو پاکستانی سیاست کے اندر وہ شامل ہے اور وہ اچھا کام کر رہی ہے یا اس کے اندر کمزوریاں ہیں یہ اگر آپ کر سکتے ہو تو اس کے اندر موجود کمزوریوں کو آپ دور کریں لیکن اگر آپ اس کے مقابل میں آپ ایک الگ سیاسی جماعت کی بنیاد اگر آپ رکھتے ہو تو یہ پھر ایسی تقسیم بندی پاکستان کے اندر تشیعوں کے اندر ہوگی کہ ظہر امام زمانہ جلاللہ تعالی فرش شریف تک پاکستانی تشیعوں کو دوبارہ ایک دوسرے سے کوئی نہیں ملا پائے گا چونکہ پاکستان کے اندر جو سیاسی نظام ہے اور پاکستان کی جو سیاست ہے جب اس کے اندر بندہ داخل ہوتا ہے تو اس کے اہداف تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے عامال کے اندر جو ہیں مختلف مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اب جب اس سیاست کے اندر شامل بھی ہو جائیں گے اور ایک پہلے سے موجود ایک مذہبی سیاسی پارٹی کے مقابل میں آپ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر تشیعوں کے اندر ایک ایسی دراد پیدا ہو جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی لہٰذا میرا پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ ایسی سیاسی پارٹی کی آپ پاکستان کے اندر بنیاد نہ رکھیں بلکہ پاکستان کے اندر بہت سارے میادین ہیں اس وقت جو ہیں خالی ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے مثلا پاکستانی تشیعوں کو معاشر طور پر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے پاکستانی تشیعوں کو تعلیم کے میدان میں الک ان کو ادارے اس وقت چاہیے ان کو علمی لحاظ سے ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کے اندر نظریاتی طور پر فکری طور پر پاکستانی تشیعوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے چونکہ پاکستانی تشیعوں کے اوپر اس وقت نظریاتی حملے ہیں شہادت سالسہ کا ایک مسئلہ پاکستان کے اندر اٹھا ہوا ہے گالی پاکستان کے اندر گصے ہوئے ہیں اور نسیری پاکستانی تشیعوں کے اندر گصے ہوئے ہیں تو یہاں پر ایسے معاملات کے اندر الگ سے انمیادین کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے لہٰذا انہوں نے یہ فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک پہلے سے موجود سیاسی مذہبی پارٹی یا تنظیم کے مقابل میں ایک نئی سیاسی پارٹی یا تنظیم کی بنیاد رکھنے کے بجائے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو میادین خالی ہیں اور جہاں پر کام کرنے کی پاکستان میں اشد ضرورت ہے ان میادین میں ہم کام کریں بہرحال امین شہیدی صاحب یہ پیغام لے کر گئے اور دوبارہ اس کے بعد جامعہ تولولوزکا کا دورہ انہوں نے نہیں کیا بعد میں امڈیو ایم نے لاہور کے اندر جو پاکستان کے اندر تکفیری اناثر تھے اور جنہوں نے پاراچنار میں تشیعوں کا محاصرہ کی ہوا تھا ان کو جواب دیتے ہوئے لاہور میں منارہ پاکستان پر انہوں نے ایک بہت بڑی کانفرنس رکھی وہاں پر استاد مطرم صاحب جباد نکوی حفظ اللہ نے فیزیکلی شرکت کی البتہ وہ سٹیج پر نہیں گئے تقریر نہیں کی انہوں نے اس سے یہ پیغام دینا چاہا کہ پاکستان کے اندر جو ایک علق آپ سیاسی پارٹی بنانا چاہتے ہیں اس کا میں مخالف ہوں لیکن مذہبی وعملات میں اگر آپ میدان میں آئیں گے تو اس حوالے سے میرا مورل سپورٹ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا بہرحال بعد میں جب کوئٹا میں کچھ شہادتیں ہوئیں تو وہاں پر ایمڈیو ایم نے پاکستان برمہ میں احتجاجات کا اعلان کیا لاہور میں استاد محترم صحیح جواد نکوی حفظ اللہ نے اپنے شاگردو کے ساتھ لاہور ائرپورٹ کا اقبال ائرپورٹ کا محاصرہ کیا اور وہاں پر انہوں نے درنہ دیا ایسے میں صحیح جواد نکوی حفظ اللہ کو بغیر کوئی پیغام پہنچائے اچانک درنے کو ختم کرنے کا اعلان ہوا اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ پاکستان برمہ جہاں جہاں بھی درنے ہیں ان کو اصل معاملات سے آگاہ کیے بغیر یہ کہا گیا لیکن آپ اپنے درنوں کا اختتام کریں اس کے بعد استاد محترم صحیح جواد نکوی حفظ اللہ نے پاکستانی جو نئی سیاسی تنظیم تھی یعنی ایم ڈو بلی ایم کے کسی بھی عمل کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹے اور اب تک بھی ان کی یہ جو رویش ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مذہبی جماعت کی طرف سے کسی بھی سیاسی عمل کو وہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو تجزیہ ہوتے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں پاکستان کی موجودت سیاست اور پاکستان کی موجودت تشریعوں کی حالت میں وہ زیادہ فکر مند ہیں لہٰذا ہمیں جب بھی ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا چاہیے ساتھ دل کے ساتھ ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا چاہیے ایک دوسرے کی جو گلتیاں ہیں ان کے اوپر ہمیں تنقید کرنی چاہیے لیکن اس طرح سے تنقید کرنی چاہیے کہ سامنے والی شخصیت کے بارے میں دوسری جو عام ہماری قوم ہے وہ گمرانہ ہو اور جب ہم کسی کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو ہمارے مد نظر اس شخصیت کی ذات نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کا نظریہ ہونا چاہیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی ملت تشیعوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ آگے قدم بڑھانے کی توفیق اتا فرمائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ